جی اسلام علیکم جو سلیزنجر میں آپ کو ریکمینڈیشن دے رہا ہوں اس کی کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں کرکٹ کے لیے ویسے تو رننگ کے لیے بھی یوز ہو جائے گا لیکن جو باؤنس آپ کو الٹرابوس سے ملے گا اور کسی آرٹیکل سے نہیں ملے گا سر جی اس کے اندر یہ ایک بکرم یا ایک گرپ موجود ہے جو آپ کے پاؤں کو آگے سلائڈ ہونے سے رکھتی ہے اور آپ اس کی شیپ دیکھئے گا کہ بہت زیادہ ہائٹڈ نہیں ہے اور بہت سٹیبلیٹی کی طرف یہ آرٹیکل ہے بہت سٹیبل ہے یہ دیکھئے گا اس کا اینکل جو ہے وہ کافی سٹیبل ہے مطلب یہ آپ کا ٹویسٹ نہیں ہو سکتا سلیزنجر کی جو عمر بھائی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اینکل والی سائٹ سے بھی بہت اچھی گرپ پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک یہ دیا ہوئے گرپ ایک یہ گرپ دیا ہوئے جس میں آپ کو جو ہے نا پیچھے سے بھی پاؤں آپ کا بہت موسٹ کمفرٹیبل گرپ کے اندر رہتا ہے سلیزنجر کے اندر یہ دوسرا کلر بھی موجود ہے جاتے جاتے میں آپ کو اس کے ایک دوسرا کلر کا بھی لائیو ریویو دے رہا ہوں سر جی جو کرکٹ کے لیے آپ دوسرا آرٹیکل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ وہ سی اے یا جذبہ کا آرٹیکل نہیں یوز کرنا چاہتے تو وہ یہ والا آرٹیکل ہے ری یوز کا یہ ابھی ہم نے کل ہی اس کی لانچنگ کی اپنے پلائٹفارم پر اس کا آپ گرپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے یہ بھی آرٹیکل بہت زبردست تھا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی گراؤنڈ کے اوپر بہت زبردست رہے گی اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست گرپنگ ہوئی بھی ہے پورز ہیں اس کے اندر تو وہ ایک اچھا آپ کو نان سکٹ پروائیڈ کرے گا سکٹ نہیں ہوگا امید تو یہی ہے بہرل میں نے ٹیسٹ نہیں کیا اس کو یہ تو شکل سے دیکھنے میں ٹیسٹڈ لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی کرکٹ کے لیے بہت اچھا طریقے سے یوز ہو سکتا ہے اور بہت کمفرٹیبل آرٹیکل ہے اور جو جب آپ گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں یا انڈور کھیلتے ہیں مجھے نہیں پتا تو پانی جو اندر جاتے ہیں نا سپلیشز جو آس پڑی ہوتی ہے شبنم جسے آپ کہتے ہیں شبنم کے جو کترے ہوتے ہیں گراس کے اوپر وہ اس کے اندر پینٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کا پاؤں جو اندر سے ڈرائے رہے گا کیونکہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ وارٹرپروف کارڈگری کا جوت ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تیسری جو کارڈگری کا جوت ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جناب علی وہ ہے یہ ہائی انکل ہے اس کے اندر لو انکل ہمارے پاس موجود ہے وہ اس وقت میرے پاس اس ویرہوس میں نہیں پڑا ہوا ٹھیک ہے تو وہ لو انکل میں موجود ہے یہ بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کے اندر بھی جو انا وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور بہت زبردست رہے گا اور وہ جو لو انکل ہے وہ وارٹرپروف نہیں ہے وہ وارٹر ریپیلنٹ سیریز ہے تو اس کی بھی گریپ بہت زبردست ہے یہ چلی ملک کا برینڈ ہے ٹھیک ہے جی اور جو چوتھا آرٹیکل عمر بھائی میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں that is البروس یہ رشیان پولینڈ برینڈ ہے اس کی بھی گریپ آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس کے اندر بھی صرف ایکی کلر موجود ہے اور اس میں 42 موجود ہے اور 45 ہے مطلب 43 سائز کی آپشن نہیں ہے تو if you are having size 42 this is the best option for you as well تو یہ بھی آپ اس کو consider کر سکتے ہیں یہ سارے نون سکٹ اور بہت زبردست گریپ کے ساتھ آرٹیکلز آتے ہیں یہ جو میری آواز میں تھوڑا سا یہ میں اس کو سکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر دھکیل رہا ہوں یہ نہیں جا رہا اس کو دیکھتے ہیں جی یہ بھی بہت اچھی گریپ ہے اس کی اس کی گریپ دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی گریپ بہت اچھی ہے اس کی بھی گریپ بہت زبردست ہے تو یہ آرٹیکل ویسے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے اندر بھی یوز ہو سکتے ہیں ملٹی سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں تو یہ آپ ان میں بائی کر سکتے ہیں یہ لو اینکل والا ہے یہ ہائی اینکل ریکمنٹ نہیں کر رہا آپ کو کرکٹ کے لیے لو اینکل موجود ہے اس کی پرائس ہے گیرہ ساتھ سو بیس تھانکیو